موسیقی اسلام علیکم آج ہم میں آ رہے ہیں دیسی کی دیسی کی خرپے کیسے تیار کیا جاتا ہے کون سے غلطیاں ہم کرتے ہیں کہ گھی جل جاتا ہے اور اس میں ناگوار سے خوشبو کیوں آنے لگتی ہے کس وجہ سے گھی کا ذائقہ بتمزہ سا ہو جاتا ہے وہ سب آپ کو میں آج بتاؤں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ہم شروع کرتے ہیں کی بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے ملائی لی ہوئی تقریباً ایک کلو کی جتنی ہمارے پاس یہ ملائی ہے کیونکہ ہم ریگولر جو ہمارے گھر پر دودھ آتا ہے اس کے اوپر سے جو ملائی بچتی ہے اسی کو ہم نے سیف کر لیا تھا اور فریزر میں رکھ لیا تھا یہاں پر اب میں نے اس کو دو گھنٹے پہلے فریزر سے نکال دیا تھا اور اب اس میں دو چمچیں میں نے دھائی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اوور نائٹ کے لیے میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گے یہاں پر ہمارے ملائی اوور نائٹ کے بعد بلکل ریڈی ہو چکی اور ہمیں اس کے لیے بلکل ایک تھنڈا یخ برف والا پانی چاہیے اور ایک بلینڈر چاہیے اب اس کو میتھانی جو ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ہی ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا اور اس کو تقریباً تین سے چاہیے منٹ کے لیے ہم نے اس کو بلینڈ کر دینا ہے تاکہ ہمارا مکھن اوپر آ جائے دو سے تین منٹ کے بعد ہمارا مکھن بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزدار سا ہمارا مکھن تیار ہو چکا ہے اور سیم اسی پروسس کے ساتھ ہم باقی بچی ہوئے ملائی کو بھی اسے بھی اسی طرح مکھن ریڈی کر لیں گے مکھن نکالنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ جو ملائی ہے اس کو ہم ڈائریکٹ چولے پہ رکھتے ہیں اور اس سے بھی ہمارا گھی نکل آتا ہے مگر اس میں وہ مزہ اور وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو ہم مکھن کی طریقے سے نکال کر اور پھر ہم گھی نکالتے ہیں تو اس کی خوشبوس کا ذائقہ بہت ہی مزدار ہوتا ہے یہاں پر باقی بچی ہوئی بلائی سے بھی ہم نے سارا مکھن نکال لیا ہے اور اب ہم مکھن کی دھلائی کر رہے ہیں وہ بھی ٹھنڈا یخ مانی کے ساتھ جتنا اچھا ہم اس کو دھوئیں گے اتنا ہی اچھا ہمارا مکھن بھی اور گھی بھی بن کے ہمارا ریڈی ہوگا بلکل کلیر کی طرح ہمارا گھی ریڈی ہو جائے گا اور جتنا بھی اس میں کوئی ترشپن ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ ذائقہ ہمارا بلکل اس دھلائی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اس کو دو سے تین دن تک مکھن کو بھی ہم فریج میں رکھ کے یوز کر سکتے ہیں گرمگر ہم روٹی کے ساتھ کھائیں یا کسی بھی ساگ وغیہ کے اوپر رکھ کے کھائیں یہ بہت ہی مزددار سا ہمارا مکھن ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر ہم اس کو اچھا سے دھونے کے بعد نٹھوڑ لیں گے تاکہ جتنا بھی ایکسس پانی ہے وہ سارا ضائع ہو جائے یہاں پر ہمارا مکھن بلکل تیار ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کلیر اور سپائٹش ہمارا مکھن ہو گیا تو اب ہم اس میں سے ہم نکالیں گے گھی اور جتنا بھی مکھن ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو ہم بڑے سے گہرے برطن میں ڈال کر ڈال کر تھوڑی ہائی فلیم پر ہم نے اس کو گلنے تک پکا لینا ہے جب تک ہی ہمارا ملٹ نہ ہو جائے مکھن تب تک ہم اس کو ہائی فلیم پر ہی پکائیں گے اور تھوڑا سا چمہ چھلاتے رہیں گے تاکہ جلدی سے وہ ڈیزولف ہو جائے یہاں پر ہمارا مکھن بلکل ملٹ ہو چکا ہے اور یہ اب تھوڑا ہم نے اس کی آنچ کو بھی میڈیم کر دیا یہاں پر ہماری لسی پھٹ چکی ہے اور اس کے دانے دانے سے بننا ہے سٹارٹ ہو چکے تو ایرشمن کے ہمارا گھی بننا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس اسٹرچ پر ہم نے بہت سارا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا گھی جلے نہیں تو یہاں پر ہم نے چولا بند کر دیا ہے تو ہمارا یہ کرسٹل بنا ہوا ہے یہ ہمارا جلے نہیں کیونکہ یہ جل گیا تو پھر سارا زائقہ ہمارا گھی کا خراب ہو جائے گا نہ ہی تو خوشبو اچھی آتی ہے اور نہ ہی زائقہ تو اس بات کا لازمی خیال رکھئے گا کہ ہم نے اس کو جسٹ گولڈن براؤن ہونے تک ہی بنانا ہے جلانا نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کے بعد میں نے جار میں نکال دیا کتنا کلیر ماشاءاللہ کتنا زبردستہ اور خوش آئیکہ سے ہمارا گھی بن کے ریڈی ہو چکا ہے دیسیگی سے نہ ہی تو ہم موٹے ہوتے ہیں اور نہ ہی تو ہماری ہیلس پر کوئی فرق پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھے سے دیسیگی کے ساتھ پراتھے بنا کے کھا سکتے ہیں تو آپ کو آج کی میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیس کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو اب تک آپ نے لائک نہیں کیا تو پلیس لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں ملئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو میری آپ کو آن ٹائم مل سکے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ